بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل مینہ کرییشن ٹو فرینڈز آج ملے کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لئے سیمپل ٹراؤزر کی کٹنگ فرینڈز آپ کو بتاؤں گی کہ ڈیزائنر ٹراؤزر کو کس طرح سے کٹنگ کیا جاتا ہے بلکل سیمپل ٹراؤزر جو ہوتا ہے ڈیزائنر ٹراؤزر میں آپ کو سکھاؤں گی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کٹنگ ہوتی ہے بہت ہی سیمپل طریقے سے اس کو سٹیچ کر سکتے ہیں کٹنگ کر کے تو میں اس کو ناب دکھاتی ہوں آپ کو جو بھی آپ کے بعد ناب اویلیبل ہو اس کو آپ انچی ٹیپ سے ناب کے تو کس طریقے سے آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے تو فرینڈز دیچ سکتے ہیں انچی ٹیپ سے میں اس کو ناب لوں گی اس کی میریرمنٹ میں آپ کو بتاؤں گی کتنے انچیز اس کی لیندھ ہے یہ ہے 33 34 34 34 34 جو ہم کپٹہ لیں گے 39 جو بغیر سے ہم ٹراؤزل لیں گے کیونکہ اس کا نیفہ بھی موڑنا ہے نیچے سیمپلی ٹراؤزل بھی موڑنا ہے تاکہ بہن ڈیر سے پہلے دو انچ کے قریب اس کو اندر سے موڑیں گے ہم 39 اس کی لیندھ لیں گے اور جو اس کی چوڑائی ہے ہم اسے اوپر سے جہاں تک مریاسن ہوتی ہے ہم یہاں سے اس کو نابیں گے اس کی چوڑائی کتنی ہے اور ہمیشہ اس جگہ سے آپ نے ناب کرنا ہے نیچے سے نہیں کرنا ہے جو چڑائی لینی ہے ہم نے کپڑے کی جو بھی چڑائی لینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 18 ہے sorry 16 ہے تو ہم لیں گے 17 یا 18 لیں یا 17 لیں کٹنگ بھی ہونا ہے سلائی میں بھی آنا ہے اور اس کی جو آسن کی لیندھ ہے وہ ہم نے لینی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں 12 ہے تو ہم لیں گے 13 کیونکہ سلائی میں آنا ہے ساڑھے تیرہ انچ لیں گے یا تیرہ انچ کی ہم لیں گے کٹنگ اور سلائی کے بھی طرح ہم نے سوڑا سے زیادہ کپڑا رکھتا ہے یہ ہے تیرہ چودہ سال کی لڑکی کا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے اس کی لیندھ لی ہے 39 میں نے لی ہے میں آپ کو دکھا دوں چونکہ میں نے آپ کو کٹنگ کرنا سکھانا ہے بلکل سیمپل ٹراؤزر ہے یہ دیکھیں 39 ہے اور اس ٹراؤزر کو کٹنگ کرنا بہت آسان ہے اس کی کٹنگ ہم تو سادھی سی کٹنگ کر لیتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ میں نے لے لی ہے 18 انچ لی ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا 17 18 لے لیں 17 18 لے لیجیے گا کیونکہ لون ہے پھٹ جاتی ہے بہت جلدی اب ہم اس کی آسان پہ نشان لگائیں اس کی چوڑائی ہے اوپر سے ہم تھوڑا سی کم کریں گے یہاں سے آپ اس کی نیفے کے پاس سے پہلے ناپ لیں پھٹ جاتی ہے بعد میں ہم آسان کٹنگ کرتے ہیں پہلے اس کی ہم نشان لگا لیتے ہیں اس کی چوڑائی کتنی ہے اسے کھول کے لاسٹک کو اچھے طریقے سے یہ ہے تقریبا 16 انچ یہ لیکن مجھے زیادہ لگ رہی ہے ہم 15 انچ رکھیں گے اس پہ نشان لگائیں گے اور اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں 15 انچ پہ میں نے نشان لگایا ہے یہ 12 انچ تھی آسان اس کی ہم نے 13 پہ نشان لگانا ہے چونکہ سلائی میں ہمیں لینا ہے جس طریقے سے ہم نشان لگائیں گے ہلکا آسا اس کو روڈ شیپ میں لے جائیں گے اب ہم کراؤزر نیچے سے کٹنگ کریں گے اس کو بھی بتا دوں میں آپ کو کس طرح سے کٹنگ کریں گے ہم آم کراؤزر کی طرح اس کو کٹنگ نہیں کریں گے اس کا جو پائچہ ہے وہ ہم لگائیں گے سنٹر میں سے نکالیں گے اور آسان کے دوسرے والے جو سائیڈ ہے وہاں سے تقریبا 3 انچیز کا آپ نے نشان لگانا ہے اس کے بعد آپ نے پائچے ناب لینے کہ اس کے پائچے کتنے ہیں جتنے اس کا ٹراؤزر کا نیچے سے سائیڈ ہو پائچے ہو پائچے 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 ہم نے پائچے 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 آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرالر کی شیپ آگئی ہے اس کی اسٹیجنگ تو بہت در آسان ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کس طرح سے اسٹیج کرتے ہیں اس کی کٹنگ بتانا زیادہ ضروری تھی کہ اسے کٹنگ کس طرح سے کرتے ہیں گھٹوں کے پاس سے جو نکل آتا ہے کپڑا وہ نہیں نکلتا ہے اور جو اب نشان لگا ہے اس پر ہم اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے اسے نشان کی ساتھ ساتھ کٹتے جائیں گے اگر میں فال کر ہوں تاکہ آپ کو کیمرے بھی نظر آجائے ٹیبل پہ میں نے رکھا ہوا ہے کیمرے کا سٹینڈ تو وہ بھی گرنا جائے اس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی مجھے پرابلم ہو رہی ہے ٹراؤزہ پورا کھولنے میں میں اس وجہ سے آپ کو تھوڑا سا فال کر کے دکھاتی ہوں یہاں سے بھی ہم اسے کٹ کر لیں گے جہاں تک ہم نے نشان لگایا ہے فرنز پر یہ ایک چھوٹی سی ریکیسٹ ہے آپ لوگوں سے ابھی تک جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے قائل دے میرا چینل کا سبسکرائب کر دیں ساتھ میں جائے گا ہے بیل آئکن کو پیس کر دی جائے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ لوگ اسی طرح سے میری نئے نئے ویڈیوز کو دیکھ سکیں نئے نئے آئیڈیاز حاصل کر سکیں تو یہ ہماری کٹنگ اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے